اسلام علیکم ایوریون جو ہمارا پریویس چپٹر تھا وہ سیل کے اکارڈنگ تھا اس میں ہم نے آلمونس ساری ارگنیلیز کو کور کیا ہے اگر آپ لوگوں کو کسی ارگنیلی کے اکارڈنگ کوئی انفرمیشن چاہیے تو آپ لوگ پچھلی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں نیکس چپٹر جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ویرائیٹی آف لائف اس کے اندر ہم ڈیفرنٹ چیزوں کو ڈسکس کریں گے جس میں ٹیکزونمی آ جاتی ہے ہم دیکھیں گے کہ یہ ہے کیا ٹیکزونمی بائلوجی کی ایک ایسی برانچ ہے جو کہ کلاسیفیکیشن آف انڈیویجیلز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں یعنی انڈیویجیلز کو اورگنیزمز کو کلاسیفائے کرنے میں یہ help کرتی ہے اور اس کے علاوہ انڈیویجیلز کی نیمنگ میں یہ help کرتی ہے اس کے دو ہی main functions ہیں اوکے نیکس پرس اف آل ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کلاسیفیکیشن کو دو اس کی جو یہ ہم لوگ نے اس کو دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کی ہے پرس ہم لوگ کلاسیفیکیشن دیکھیں گے اس کے بعد نیکس ویڈیو میں ہم لوگ اس کی نیمنگ کو دیکھیں گے کہ یہ کیا پروسس ہے کیا مطلب اس کی کیا فردر جو ہے وہ ڈیٹیل ہے کلاسیفیکیشن کو ہم ابھی ڈیسکس کرنے لگے ہیں ارینجمنٹ آف آرگنیزمز انٹو سسٹیمیٹک گروپس آرگنیزمز کو یعنی جانداروں کو سسٹیمیٹک گروپس میں ارینج کرتے ہیں کلاسیفیکیشن کے اندر یعنی کلاسیفیکیشن میں ہم جو آرگنیزمز ملتے جلتے ہوتے ہیں ان کو سیملر گروپس میں جو وہ کٹیگریز کر دیتے ہیں ہمارے پاس سے جو اس کا مین ٹاپک ہے وہ ہے بیسس آف کلاسیفیکیشن یعنی کس بیس پہ کلاسیفیکیشن کے بارے میں سائنٹس نے سوچا کہ جو آرگنیزمز ان کی کلاسیفیکیشن کیوں کی جائے اس میں جو آرگنیزمز تھے ان کو ڈیفرنٹ گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا کچھ آرگنیزمز تھے جو دوسرے آرگنیزم سے ملتے جلتے تھے جو سارے جاندار ہوتے ہیں وہ ایک جس سے ملتے جلتے ہوتے ہیں ایک پوائنٹ پہ یعنی ایک چیز سے ڈیفرنٹ آگے جو چیزیں ہیں وہ جنریٹ ہوئی ہیں جو چیزیں ہیں وہ آرگنیزمز ہیں وہ ایوالو ہوئے ہیں جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا ڈیفرنٹ آگنیزمز نے ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چینج کیا ان کے اندر چینجیز آئے اور ایولیوشن کے وجہ سے نئے آرگنیزمز بنتے چلے گئے کچھ جاندار ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے جانداروں سے ملتے ہوتے ہیں ملتے جلتے ہوتے ہیں جیسے سپیرو اور پیجن دونوں ملتے جلتے ہیں کیونکہ یہ دونوں برڈ فیملی سین کا تعلق ہے لیکن جو سپیرو اور انسیکٹس ہیں وہ تو ملتے جلتے نہیں ہیں اسی بیسیس پہ اورگنیزمز کو کلاسیفائی کیا گیا ان کو ڈیفرنٹ گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا تاکہ ان کو سٹڈی کرنا آسان ہو جائے کلاسیفیکیشن is based on ڈیفرنٹ فیکٹرز جس میں ہومولوگیز آ جاتے ہیں ہومولوگیز کے ہوتے ہیں اسی ملائرٹیز ہوتے ہیں اورگنیزمز کے اندر اس کے بعد کمپیرٹیو بارکیمیسٹری یعنی ان کے جو مولیکیونز ہوتے ہیں جو انٹرنل مولیکیونز ہوتے ہیں وہ ملتے جلتے ہیں یا نہیں ملتے اس کے علاوہ سائٹالوجی یعنی سیل کی سٹڈی ان کے سیلز کتنے ملتے جلتے ہیں سیلز سیم ہیں یا ڈیفرنٹ ہیں اس کے علاوہ جنیٹکس یہ جو چار مین چیزیں ہوتے ہیں ان کی بیسیس پہ اورگنیزمز کو دیوائیڈ کر دیا جاتا ہے لارجر گروپ کو سمالر گروپ سے دیوائیڈ کیا جاتا ہے سب سے جو چھوٹا گروپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سپیشی لیول سپیشی کی ڈیفینیشن کو ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں کہ گروپ آف آرگنیزمز جو کہ سیم جگہ پہ رہتے ہیں سیم ٹائن پر وچھ کن انٹر بریڈ امانگ دیم سیلز اور پروڈیوز فرٹائل آف سپرنگ پہلا پوائنٹ کیا ہوتا ہے سپیشیز میں کہ انٹر بریڈ فریلی امانگ دیم سیلز یعنی وہ انٹر بریڈ کر سکتے ہیں دیم سیلز یعنی ایک دوسرے آپس میں پروڈیوز فرٹائل آف سپرنگ یعنی ایسے بچے پیدا کرتے ہیں وہ جو آگے جو ہے وہ اپنی جنریشن کو کنٹینیو رکھ سکیں لیکن یہ ریپروڈکٹیولی ہی کے ساتھ یہ انٹر بریڈ کریں گے اور آف سپرنگز ان کے جنگ وہ پیدا ہوں گے اس ایکشلی پروڈکشن میں جو ہے وہ انٹر بریڈنگ نہیں ہوتی ہم اس میں انٹر بریڈنگ کو کنسیڈر نہیں کرتے جو نیکس جو لیولز ان کلاسیفیکیشن میں لیویگ آرگنیزمز کو بسیکلی دو مین کینگڈمز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ایک ہے کینگڈم اینیمیلیا اور دوسری ہے کینگڈم پلانٹی پھر جو دو مین کینگڈمز ان کو آگے فائلہ میں ڈیوائیڈ کیا گیا فائلہ کیا ہوتے ہیں پلانٹس کی الگ کی اور فنجائے کی جو ڈیویانز ہوتی ہیں ان کو فائلہ بولتے ہیں پھر فائلہ کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کلاسیز میں اور کلاسیز کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے آرڈرز میں آرڈرز فردہ ڈیوائیڈ انٹو فائلیز اور فائلیز جہاں وہ فردہ ڈیوائیڈ ہوتی ہیں جنرہ میں اور ہر جینس کی ایک یا ایک سے زیادہ سپیشیز جہاں وہ پریزنٹ ہوتی ہیں سب سے جو ہائیسٹ لیول ہوتا ہے ڈیویانز کے اندر کلاسیفیکیشن کے اندر وہ ہوتا ہے کنگڈم لیول اور جو لویسٹ لیول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سپیشی لیول اس طرح آپ کو یہ سمپل سا جو ہے وہ ڈیویان کر کے دکھا دیگئی ہے فرس ون اس کنگڈم دن ڈیویان ڈیویان فائلیم کو بولتے ہیں اس کے بعد کلاس ہے آرڈر ہے فاملی ہے جینس ہے اور پر دن ڈیویانز سپیشی یہاں پر آپ کو ایک ایک اگزامپل کے طور پر کون کی کلاسیفیکیشن کر کے دکھائی گئی ہے کون کا جو فائلیم ہے وہ ہے پلانٹی سوری کینگڈم پلانٹی ہے اس کے بعد اس کا فائلیم ہے انتھووائٹا اور کلاس اس کی مونو کارٹیلیڈنز یعنی یہ ایک سیٹ پر کنسسٹ کرتے ہیں آرڈر کا نام ہے ویلز اور فیملی ہے پر آیسی اور اس کے علاوہ اس کا جو جینس ہے جو جینرہ ہے وہ ہے زی اور جو سپیشی ہے سپیشی نیم ہے میز تو اس کا جو سپیشی نیم جو ہے وہ بنتا ہے جینس اور سپیشی جو ہے اس کو کمبائن کر کے جینس زی ہے اور سپیشی نیم میز ہے تو ان دن کو کمبائن کر کے اس کا پروپر جو سائنٹیفک نیم ہے وہ ہے زی میز اپسو آج کا ٹاپک آپ لوگوں کو کلیر ہو گیا ہوگا بہت سمپل سا ٹاپک تھا اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی کوئی کسٹنز ہیں تو آپ لوگوں کو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھ سکتے ہیں i'll make sure to reply you all thank you اللہ حافظ